شخص ایمان لے آیا چند دن قاتبِ وحی رہا رسول اللہ نے اس کو لکھنے پر رکھ لیا پھر وہ اسلام سے نکل گئے اور جا کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تہوین کرنے لگ یہاں رکھنا واجب ہے ہم پر عدبِ رسول احترامِ رسول اور اس کے لئے یہ ایمان کی مٹھانس ہی یہ ہے کہ انہا رسل اللہ کا شاہدہوں ومبشرہوں ونظیرہ لتومنو باللہ ورسولہی وطو ازروہ وطو وکروہ وطو سبہہو بکرتہ وعزیلہ گستاخی کردہ پیارے حبیب جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہن لگا پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں آتا نعوذ باللہ وہی کچھ آتا ہے جو میں لکھا کرتا تھا اور میں لکھ کے دیتا تھا وہ رسول اللہ بولتے تھے پڑتے تھے اور رسول اللہ کو کچھ نہیں آتا تھا اور ہم مسلمانوں کا اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے کون ہے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کے عالم رب کی مخلوق میں کوئی نہیں جتنا علم آپ کو اللہ نے بخشا ہے اور کسی کو نہیں بخشا اس کا نات کے سب سے بڑے جاننے والے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آل الحدیث یہ کہتا ہے کہ عالم الخیب اللہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نہیں آتی تھی علم نہیں آتا تھا میرے محمد مصطفیٰ جیسا عالم رب کی مخلوق میں کوئی نہیں گزرا آپ کو جتنا علم بخشا ہے اللہ نے بخشا ہے دیا ہے اتا کیا ہے ایسی ایسی باتیں اللہ نے بتلائی ہیں وہی کیے غیب کی خبرِ رسول اللہ پر نازل ہوئی ہیں آپ کو بیان کی گئی ہیں آپ نے بیان فرمائی ماضی کو پڑھئیے حال کو پڑھئیے مستقبل کو پڑھئیے پیغمبر علیہ السلام کتنی خبریں دے گئے آپ نے کتنی رحمت کی ایسی امت پر فرمایا تیس دجال کا ذاب آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پیغمبر نے کتنے بڑے فتنوں سے امت کو محفوظ رکھا ہے صرف ایک حدیث کے بنیاد اپنے ایمان پر غور کرو نا تو رسول رحمت نے کتنا تحفظ دی ہے تمہارے ایمان کو فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تیس سے زیادہ دجال کا ذاب آئیں گے کہیں گے کہ ہم نبی ہیں تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ان کی نبوت پر ایمان نہ لانا وہ دجال و قذاب ہوں گے پیغمبر نے ہمارے ایمان کو کس قدر بچایا کتنی فکر تھی چھوٹے نبیوں کے بارے میں رسول اللہ کو کہیں میری امت اس فتنے کا شکار نہ ہو جائے اگر یہی حدیث نہ ہوتی تو ساری دنیا گمراہ ہوتی ہر محلے میں نبی ہوتا ہر قوم میں نبی ہوتا ہر علاقے میں کوئی کہتا میں نبی ہوں جو شیطان اٹھتا کہتا میں نبی ہوں یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اس امت پر کہ آپ وزاد کر کے گمرائی سے بچتے رہے ایسے لوگ آئیں گے ان سے بچنا نبی علیہ السلام نے فرما بچنا ایسے لوگوں سے کچھ آئیں گے جو حدیث پڑیں گے میرے حوالے سے تمہارے اباؤ اجداد نے وہ حدیثیں نہیں سنیوں اباؤ اجداد سے مراد صحابہ تابین ہے تابہ تابین ہے انہوں نے حدیثیں سنی نہیں ہوں گی مجھ سے اور وہ کہیں گے کہ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے ایک جھنڈہ مشرق میں ایک مغرب میں ایک شمال میں جنوب میں گاڑا جب جھنڈے فرشتے گاڑ رہے ہیں تو جھنڈیاں کیوں نہ لگائیں رسول اللہ سجھ فرمایا تھا خبردار رہنا کچھ لوگ آئیں گے جو تمہارے اباؤ اجداد نے حدیثیں نہیں سنی ہوں گی وہ حدیث کے نام پہ بھیان کرے صدیق عمر عثمان علی نے حدیث سنی نہیں صحابہ نے یہ رسول اللہ سے حدیث سنی نہیں تم نے کہاں سے بنا لی اس غرطر موضوع کی طرف میں نکل جاؤں لیکن لمبی باس لیکن بات کلوس کر کے جس طرف لے جانا چاہتا ہوں سنیے گستاخِ رسول یہ کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وئی بغیرہ نہیں آتی توہین کرنے لگا صحابہ اکرام آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا بندہ جنہوں تو ساہاں وہی لکھن تے لگا یاسی وہ مرتد ہوا اسلام سے پھر گیا وہ جا کے توہڑی توہین کر رہے ہیں گستاخی کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرما میرے صحابان قریب اسنوں موت آئے گی یہ تو مرے گا انہوں زمین دسے گی کہ محمد مصطفیٰ کون نے یہ زمین بتلائے گی کہ میرا مقام کیا ہے میری شان کیا ہے میری عزت و عظمت کیا ہے زمین کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہے اور یاد رکھنا ان کو یہ شان کس نے بتلائی ہے توجہ ہے ساری دنیا مخلوق کی فطرت میں یہ محبت یہ رسول کا اترام عدب کس نے ڈالا ہے اللہ اور یہ ساری مخلوقات جو ہے نا شان وہی جانتے ہیں جو اللہ نے دی ہے ان کی فطرت میں ڈالی ہے یہ ان سارے مولویوں سے جنہوں نے شان خود بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کا ذمہ وہ کیا جانے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ساری مخلوقات کی فطرت میں شان مصطفیٰ رب نے ڈال دی ہے اور انسانیت کے لیے قرآن اور حدیث کو نازل کر دی ہے یہ شان ہے یہ شان ہے یہ شان ہے ساتھ روک دی ہے کہ وہ شان نہ بیان کرنا غلوب نہ کرنا جو میں نے نہیں دی وہ شان نہ بیان کرنا وہ بیان کیجئے جو میں نے دی ہے تم سے تو وہ قینات کے ذرہ ذرہ وہ بہتر ہے جو شان وہ بیان کرتا ہے جو محمد مصطفیٰ کو شان دی گئی ایک حدیث ہی جائے دا ایک بکریان دا چروائیا بکریان پہ چراندہ ہے ایک بیڑی آیا انہیں بکریان دریوڑ جو ایک بکری چکی اور بکری چکے دھوڑ گیا چروائیا انہیں پچھے دھوڑے دانگ لے کے سوٹا لے کے جنہوں بیڑیانے سمجھے نبے انہوں میں نے چروائیا لیندہ ہے اور بکری یہ انہوں بچا لے گا اور دانگ میں انہوں مارے گا انہیں بکری سوٹ دیتی تھی چروائیا بکری دیکھو اللہ بیک یہ انہوں سمالا لگایا کوئی زخمی تھی نہیں ہوئی تھی دور تھوڑا جائے اس تو ہٹ کے نہ ہو دی پہنچ تو اپروچ تو اس دی جت ہو تا کوئی سوٹی مار سکتے اس تو پچھے ہٹ کے بیڑیانے اپنی دو اگلیاں ٹنگانوں کھوڑ کے زمین اچھ کہنے لگا اے چروائے میرے موچوں میری خوراک تو کھو لئی چروائے بڑا اے رانا چانک بھائے اے نو کی ہو گیا بیڑی ہے تے بیڑی ہے تے درندہ تے بول دا انج پہ ہے جو میں انسان بول دے اوپر آنے جڑے لوگ سا نو کچھ فطرت تھا نا کی دے کچھ بہتر سن جڑے ساڑی آلہ تے اتے انہا کے بیڑیا بولن لاک پہ پہ دے نہ کہنا ہے اتھو اتھو بیڑیا وچھو بزرگ اتھو بیڑیا نظرہ اتھو بیڑیا بزرگ یہ جو بول دا ہے عربی پہ بول دا ہے حیران ہو یا اچھا روائے کہتا ہے بول دا ترندہ بول رہا ہے بیڑیا بول رہا ہے بیڑیا کہنے لگا میرے بولن پہ تو حیران ہو نا پہ نہ لے میرے موچوں میری خوراک کھولے یہ نہ لے میں بولی جانا ہے پھر توں حیران ہوں دا پہ جا مدینہ ہوتے جا کے محمد مصطفیٰ نوویک بیڑیا بھی جان لیتے تھے بیڑیو تم نے رسول اتم سے تو وہ بیڑیا بہتر ہے جنہیں محمد مصطفیٰ کو پہچان لیا تھا ان کی عزت کو احترام کو اکرام کو حیثیت کو پہچان کے کہتا ہے چرواہے تو یہاں بکرییں چراتا رہے گا جا مدینہ میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ جس محمد مصطفیٰ نے بہت حیران کن باتیں کرتا ہے اور ان کے صحابہ مان رہے پھر یہ نے بکرییں گے لالیاں ٹور پہ چل پھر اب مدینہ جائی پہنچیا مدینہ جائی بکرییں روک کے نہ مدینہ داخل ہو کے کہڑے گا لوگو تو آڑے اس مدینہ شہر اندر کون ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجاند ہے اس نے میں ملنا چاہنا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت عالیہ اندر حاضر ہوئے ہیں خدمت دی اندر حاضر ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہڑا نام تو ہڑی تعریف میں سنیئے کہ دے موچوں بولو تو آن کی ہوئے ہے کہ دے موچوں سنیئے ہاں اچھی بولو شاباش کہ دے موچوں پھیڑیئے دے موچوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دین شان دیتے میں مدینہ پاک اندر آیا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مسد نبوی اندر تھوڑی دیر رک جا نماز دا وقت تو ان لگے نماز دا وقت تو یہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے آکے نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد آپ نے فرمایا میرے صاحب آن اپنی اپنی جگہتیں بیٹھے رہے آجے رکے آجے ایک بکریاں دا چروایا ہے یہ تو نہ اپنا واقعہ سنانا ہے جنگل دے درندے بھیڑیے بھی جان دینے کہ محمد مصطفیٰ کون آپ کی شان آپ کا مقام آپ کا درجہ کیا ہے یہ مرے گا تو زمین بتلائے گی کہ محمد مصطفیٰ کی حسیت اور مقام کیا ہے پھر مرے آئے مرن تو بعد یہودی آنے نوں دفن کیتے دفن کرن تو بعد واپس آئے رات و رات زمین نے نیمیت نوں چکے باہر سڑ دیتا ہے جا پلید انسان تو اس لائق نہیں ہے کہ مجھ میں رہے تو پیغمبر کی توہین کرتا رہا زمین نے بنا نہیں دی زمین نے اسے وجود کو برداش نہیں کیا زمین نے نہیں کھایا خوراک نہیں بنائی حالکہ زمین اس کو گال دیتی سار دیتی اپنے اندر رکھتی زمین نے کہا یہ اتنا پلید ہے کہ میں اس کے وجود کو کھاؤں یہ بھی میں برداش نہیں کرتی کیڑوں نے مکوڑوں نے نہیں کھایا زمین نے بیر اٹھا کے پھینک دیا اللہ نے عبرت کا نشان بنانا تھا اس کو درندوں کی حوالے کرنا تھا تو دنیا کو پیغام دینا تھا کہ یہ ہے سزا اس شخص کی جو میرے محبوب کی توہین کرے اس کو کتے درندے نوچے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور انشاءاللہ کوئی مسلمان کوئی غیرتمند مومن کوئی غیرتمند پیغمبر کا غلام فرانس کے صدر تک پہنچے اور انشاءاللہ جو پہنچے گا ہمیں اس سے ملقات ہوئی تو ہم اس کے جوتے کو اپنے سر پر رکھیں گے انشاءاللہ کوئی غلام رسول تو پہنچے گا راج پال جگ پہنچا تھا تو فرانس کے صدر تک بھی پہنچے گا جس نے پیغمبر کی توہین کی وہ عبرت کا نشان بنا دنیا میں اس کے انجام کو دکھایا گیا صویر بددسیا گیا پورے مدینے اندر بات مشہور ہو گئی فلا مرتد گستاخر رسول مرے اوہ دی میت نو زمین نے چک کے بار سوٹے آئے جناب یہود دی کہن لگے یہ مسلمانوں کی کروائی ہو سکتی ہے مسلمانہ نے کم کیتا ہے غیر مسلم کہن مسلمانہ نے کیتا ہے اسلام تو پھر آسی لے آدھا اے انہ دی کروائی اے انجام دے کھان لی دنیا نو ڈران لی اے کم کیتا ہے انہا ہور اگلے دن گہری قبر کھوڑ کے زمین اجدفن کیتا ہے اگلی رات پھئی زمین نے پھر چک کے بار سوٹ دیتا ہے پھر بھی پناہ نہیں دی تھی تیسرے دن گہن لگے پھر اے مسلمانہ دی کروائی ہو سکتی ہے اگلے دن ہور قبر گہری کھوڑی اے دیوے سوٹے آئے اوہ دی میت نو حتیٰ کے تیسری رات میں میت نو بار سوٹتا دیتا گیا ہے جنگل دے درندے کتے آگے اوہ دی میت نو چیر پھاڑ گئے ٹکڑے لے گئے اور انا تے حوالے ہو گیا ہے اوہ بندہ وطوہ اززرو ہو وطوہ وکیرو ہو وطوہ سب پہ ہو بکرہ تا ہوں آسیلہ جڑا رسول رحمت علیہ السلام نو یا کسے نبی دی توہین کر دے اوہ دی اکو سزائے کدہ سرطن سے جدا کر دیتا جائے اے تے انسان رب کی زمین اس کیڑے نو ہی بردانش نہیں کر دیں جڑا کیڑا پیگمبر دی توہین کر دے تنخیص کر دے تا ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی چھپ کے لیے کن کر لیے ورمائے انہوں مار دے انہوں قتل کر دے جتے وے کہ انہوں قتل کرو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپ کے لیے انہوں کیوں مار رہے دا جرم کیے دا قصور کیے اگرچہ بڑے بڑے طبعہ نے حکمت آتے توجیہات اور بیان کی تیانے کینڈ لگے یہ دے اندر زہر ہوندہ ہے یہ دے اندر فلاں چیز ہوندی اس وجہ تمہارے آ جاندہ ہے نبی علیہ السلام نے جڑی وجہ بیان فرمائیے فرمایے کن کر لی چھپ کے لیے جدو میرا بابا خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام آگ دی چخہ اندر سن ہے آگ نو پھونک مار دے سے حالانکہ دے پھونک مارا آگ اندر اضافہ نہیں ہویا آگ دی بڑک اندر اضافہ نہیں ہویا لیکن یہ دی نیت بڑا بری سیدھا نیت خراب سی کے آگ اندر بڑک پیدا ہوئے آگ دی اندر اور شولہ ابریت ہے پیغمبر نو تقلیف پہنچے یہ نے پیغمبر دی توہین دا ارادہ کیتے ہیں وہ کیڑا بھی واجب القتل ہے انسان تو انسان وہ کیڑا بھی وہ کن کر لی اس لیے واجب القتل ہے کس نے ابراہیم خلیل اللہ کو تقلیف پچانے کی جسارت کی کوشش کی نیت کی ارادہ کیا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جو نبی کی تقلیف دینے کا ارادہ کر لے تقلیف نہ پچا سکے وہ بھی واجب القتل ہے یہ ارادہ ہی اتنا برا ہے اس کی بھی حدیث ہے میرے توڑے معبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمدینہ پاک اندر مجود نے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا میرے صاحبہ ہیک کافرے جیدہ نام خالے تھے مکہ مقرمہ اندر رہن دے انہیں ایک میٹنگ کیتی ہے جلاس کیتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیک جتھاں بنانا ہے گروہ بنانا ہے دشت گردان دا گروہ اونا ہے پھر اساں چھپ کے مدینہ دے آس پاس جا رہنا ہے تے محمد مصطفیٰ نو قطر کر دےنا ہے ناؤزو بلنا لہٰذا کون جڑا تو آڑے وے چون جاوے تے او دے سیرات انہوں نقام بنا دے وے او تے اتھے آ جائے گا کوئی مذبانی او دی کرے او تے پاؤں جائے تے انہوں اتھے ہی قتل کراوے ماراوے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا بولو سرطان سے سارے ملکے بڑھئے محبت نہ پڑھئے گستاخ رسول کی صرف ایک سزا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا راہ دی راہ دا وقت اللہ دی ذات کمای علی کو بہشانی جمع دی شان دے لائے کہ اسمان دنیا تے نزول فرما چکے ذرا محبت عقیدت پیار نلکہ ہو کان تو آڑی کوائی پہ جائے تو ہاڑی بھی بخش ہو جائے میری بخش نجات ذریعہ بن جائے ذرا پیار نلکہ یہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ایک باری نہیں کہنا دو باری کہنا ہیں گستاخ رسول کی صرف ایک سزا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا آج کی اس کانفرنس کا ہمارا بیانیاں ایک ہی ہوگا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حرمت رسول پر حرمت رسول پر گستاخ رسول کی ایک سزا علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی سارے اندھے یہ عقید ہے جڑے نعرہ لگا ہے وہ پچھلے اندھے بھی یہ عقید ہے وہ والا نیڑے آو کھم یہ عقید ہے جس جس عقید ہے وہ نیڑے آوے جیدہ جیدہ نہیں عقیدہ پچھنٹ ہو رہا ہے جڑے ہو پچھے بیٹھے ہو جیدہ جیدہ عقید ہے نا گستاخ رسول دی صرف ایک سزا گستاخ رسول دی صرف ہون تقریری شروع ہون لگیے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا این جیدہ نہیں نا تسیدہ پیار نا محبت نالا اینج فرشتے توڑی گلانو لکھن تو نوٹ کرن سکون آئے ایمان دی حلاوت محسوس ہوئے قبر دے اندر اللہ قبر روشن کر دے جنت دے داخل دے ذریعہ بنا دے ساڑھی محبت نو قبول فرمالے حضرت بڑیوی صاحب نو اللہ صحت قاملہ آجلہ نصیب فرمالے بیماران دے دکھ دور کر دے صحت مندہ نو اللہ انہوں دی زندگی جھو رہے رحمت فرمالے سکون آتا فرمالے رب پیار سے محبت سے عقیدت سے ڈوب کے عقیدت میں کہو گا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا سلطہ اللہ او جڑے پچھلے دو تن پھڑ کے لے آگئے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا سلطہ اللہ انہار صلی اللہ کا شاہدہم و مبشرہم و نظیر اللہ تؤمنو باللہ و رسولہی و تو عزرو و تو وکروں و تو سب ہو بکرتوں و عصیلہ سیدنا عبداللہ بن نیسر رضی اللہ و تعالیٰ نو کھڑے ہوں ہے فرمایا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضرہ میں حاضرہ تو سیدھے اگے بھی نہیں آسکے عبداللہ بن نیسر فرما دے میں حاضرہ یا رسول اللہ مدینہ چلنا او کتھے ملے گا فرما عرفات دے میدان تو مکہ مقرمہ تو عرفات دے میدان اندر جائیے عرفات دے میدان تو باہر نکلو گے ایک پتھر ہے اس پتھر دے ہیٹ او دے بندے او دے ساتھی اکٹھے ہوں دے او دے رات نو میٹنگ پروگرام کر دے نے کونے جڑا اس نو قتل کر آئے عبداللہ بن نیسر کڑے ہوئے محبوب جی میں حاضر ان توڑے جو کنوں بیجیے فرانس اچھا سارے تیار ہو اگے آگئے ان سارے پچھلے نے بیکھو جی اگے نہیں آئے تو پھر انہیں فرانس کیوں میں بہر میں اللہ یہ ہاتھ اٹھے ہو یہ لکھ لے اللہ یہ تیرے بندے حرمت رسول پہ قربان اونا چند دیں اللہ کوئی ایسا موقع آئے کہ سنو اس ستا دیکھو وطاقت بخشیں جڑا ساڑے نویدی توہین کرے اور سنو اسی عملی سبق سکھائیے ترہ پیار سے جھوم کے محبت عقیدت میں ڈوب کے کہیے گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ہاں سادرہ پیار ایک کو آواز جاوید پتا جلے مولانا عثمان فیصل صاحب اپنا جلسہ کر کے پھر محبت پیار میں لڑوا اسے تشریف لیا میرے دل کرتا توہاڈے رحم نہ ہوتا رسول اللہ فرما دے رحم نہ ہو یا نا فرض کر دے وڑھائی توڑے رحم نہ بہت خطاب انہ دے بھی کر وڑھائی تہون در اچھا کرا دے در میاں چلو توجہ میرے حال گستاخ رسول کی صرف ایک سزا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا جہور تقریر کچھ بھی نو ایسے ساری راز لگی رہی تے پھر بھی اقدانی ہندہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا سرطن سے جدہ بلو سرطن سے جدہ در کہو سرطن سے جدہ وطوز روح وطوک روح وطوز روح بکرد واسی لا نبی علیہ صلی نے فرمایا کون جائے گا عبداللہ بن عیس رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہوں گے فرما یا رسول اللہ صلی اللہ صلی میں حاضر فرما جاؤ اے عبداللہ عبداللہ چل پڑے جا کے پہنچے توجہ فرمان اگلی بات بڑی قابل غور جس پہنچے دوروں میں کیا خالد او کان فردش گرد گستاخ جناب مجود دوروں میں کیا ادنال چند ساتھی بھی نے حضرت عبداللہ بن عید فرما دینے ادنے سورج نو میں کیا نماز اثر تا وقت ہو گیا میں خیال کی تا جی میں نماز پڑھنا شروع کرنا پتہ لگ جانا ہے مسلمان پڑھے ہو ہی مسلمان تے یہ یہ زمانہ ہے حسول رحمہ صلی اللہ نے کی فرما بین اللہ بین کفر ترق سالہ کفر سلام دا فرق ترق سالہ موحد مشرق دا فرق نماز نال حضرت عبداللہ بن عید فرما دی نماز پڑھا تے انہا پتا چل جانا انہا حملہ کر دینا ہے مسلمان تے جی نماز نہیں پڑھ داتے تا میرا ایمان اسلام تے قیم نیران پھر نماز اثر جان دے نماز اثر کتنی لازم ضروری ہے جڑا ہر نبی دی شریعت لازم رہی کسے نبی دی شریعت ایک نماز کتے دو کتے تن ساڑھی شریعت گستہ نماز جو ہے نماز اثر اس نماز اثر تمام کیجئے رسول رحمت نے فرمایا جی نماز اثر رہ جائے اتنا دکھ کرے اتنا غم کرے اتنا پرشان ہوئے جو مال مر گئے ساری اولاد مر گئی اللہ نہ کرے اچانک یہ خبر آوے تیری بیوی فوت ہوگئی تیری اولاد مر گئی مکان گر گیا مال بھی مر گیا ختم ہو گیا تیرا ہک بھی پچھ نہیں رہ جتنا غم اس چیز بندہ دیوانہ تے باگل تے بے ہوش جی کیفیت ٹور جان رہ جی دی نماز اثر رہ جائے اوے سمجھے میرا دنیا جی کچھ نہیں رہ نماز نہ محبت کیجئے پیار کیجئے عبداللہ بن عنیس رضی اللہ تعالی یہ نہیں فرمایا میں عشق اندر جا رہے میں پیار اندر جا رہے میں محبت جا رہے میں عقیدت اندر جا رہے میں پیغمبر دی حرمت کٹن جا رہے کافر نو مکان جا رہے دیش گھر نو قتل کرن جا رہے گست آخر رسول نو مار جا رہ نماز چل دیاں چل دیاں اشار نال شروع کر دیتی او دے دک بھی پہنچاں گا نماز بھی مکمل ہو جائے گی نماز پڑھ دے پڑھ دے چل دے چل دے نماز پڑھ دے پڑھ دے اوے چل دے چل دے نماز پڑھ رہنے نماز مکمل ہو یہ سامنے او دست گھر کافر بیٹھا ہے آواز دیتی کھالے دیں جی میں خالے داتوں کونے فرمایا میوی فلا علاقے چرینہ میں سنے آئے تسری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرنے پروگرام بنا رہے ہو کہنے لگا ہاں ساڑے اہی پروگرام ایسا اے تے اہی ایجنڈا بنایا ہے اہی جلاس کی تے اہی دھڑا بنایا ہے اہی گروہ بنائے اہی ساڑی خیش ایسا اے تے بندے برتی کر رہے ہیں ایسا ایک فوج گریلا تیار کرنی ہے ایسا جا کے خفیت اور تے حملہ کرنے نبی علیہ السلام تے ایسا انہوں شہید کرنے قتل کرنے نعوذب اللہ حضرت عبداللہ فرمان لگے اجازت رسول دینا لے آئے سن یا رسول اللہ گرم میں کوئی اتھے باد کر دے وہاں گستاخنوں اپنے اعتماد اندر لیندی اجازت ہے یعنی فرما عبداللہ جاں اجازت ہے کہنے لگا اپنے گروہ اندر میں نے شامل کر لو گروہ اندر تو ہی شامل ہونا چاہنا ہو جاں اعتماد اندر خالد انہوں لے آئے دشگرد انہوں لے آئے اس پہ پادری گستاخنوں اعتماد انہوں لے کے اچانک حملہ کیتے خالد انہوں قتل کیتے اور تیزی نال دہوڑے چال پڑے مدینہ تہبہ اندر نبی علیہ السلام نے دورو وے کہ فرمایا میرے صاحبہ عبداللہ آ رہے کئی دنہ تو بات آ رہے کئی مہینے تو بات آ رہے لہٰذا کمیاب ہو کے لگ دہا آ رہے چال دستی ادہ انداز دست ہے کمیاب ہو کے آگے قریب آیا عرض کی تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اڑے گستاخنوں قتل کر آیا گستاخن رسول دی صرف ایک صدا تھا کیوں جان دے ہو گستاخن رسول دی صرف ایک صدا گستاخن رسول دی صرف ایک صدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑے گستان مارایا قتل کر آیا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تنہ انعام دینا چاہنا انعام دینا چاہنا یہ دہ مطلب جنہ گستاخن رسول انجام تک پچھا انعام دینا پیغمبر علیہ سلام دی سنت جنہ لوگ اعلان کر دی فلان گستان جنہ مار اتنا انعام دی آنگ اتنا انعام دی آنگ مجنا پیغمبر دی سنت عمل کر رہے توجہ فرمائی آپ نے فرما میں تنہ انعام دی کیے فرما میری لاتھی یہ لاتھی میں آپ کو دیتا ہوں لاتھی مبارک لیلے یہ حسام مبارک لیلے صحابہ نبی علیہ سلام لاتھی مبارک دے کہ اپنے عجر پاک اندر تشریف لے گئے صحابہ اکرام کہن لگ ابت اللہ تو لاتھی کی کر میں نبی علیہ سلام اسلام کو لاتھی نو کی کر گا کہن لگ یا اور میں پوچھے آتے نہیں نبی علیہ سلام کہ لاتھی میں کی کر گا جی آندے ہو تو میں پوچھا نہ جا پوچھا حضرت عبداللہ بن عنیس جا دروازہ رسول تے پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا مابوب تشریف لے آئے فرما انام لاتھی دیتی لاتھی میرے کس کم آئے گی فرما عبداللہ جی پوچھ لیے تے سن لے لاتھی نو سمال کے رکھ اس لاتھی نو سمال کے رکھ نا مابوب جی لاتھی کس کم آئے گی فرما کہ عمد دن ہوئے گا جنہ ساری امت اٹھ کے میرے قریب آن دی کوش کرے گی میدان ماشر اندر کھڑی ہوئے گی بہمی میدان حشر اندر موجود ہو گا فرما عبداللہ سن لے ہر میرا امت اپنے پیران دی بل چل دا ہوئے گا تے تیرے ہاتھ دے اندر تو چل تے پیران دی رہ نہ رہ ہوئے گا لیکن نے دو یہ حرمت رسول پہ قربان ہوں لے گی آسی یہ وہ ہے جس کا عقیدہ یہ وہ ہے جس کا عمل یہ وہ ہے جس کا جہاد یہ وہ ہے جس کی کوشش یہ وہ ہے جس کا صبر کس کے لئے تھا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا گستاخ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا پھر بھول جاندے دو دو وار ایک کہنا جی تو بھول میں ترے وار ایک کلو گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ہاں دو وار ایک گستاخ رسول کی صرف ایک سزا بھرمائے عبداللہ اللہ ٹھے سمال کے رکی قامت والدن میرے ترہ درمیان علامت نشانی ہوئے گی میں دوروں پیچان کتنا گے بلا لانگا قریب کر لانگا اے لانٹھی تیرے میری علامت نشانی ہوئے گی سار جنگی اس لانٹھے نو تلوار نال بن کے رکھے آئے رات رو شون لگ دے چرپائی دے اوپر رکھے سون دے نیچے بھی نہیں کیوں وَتو عزی روحو جاندے اوہ صحابہ اکرام کس قدر عدو اترام اکرام فرمان دے سن کہ لعب پاک زمین تے نسی گرن دے لے کے اپنے چیرے تے مل دے سن نبی علیہ صلی اللہ سلام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ صلی اللہ سلام دے ودو دے قطر سمال لین سن صحابہ اکرام نبی علیہ صلی اللہ بال کٹا مان لگ دے حج دے موقع دے بال سمال کے اپنے کو رکھ لین سن سیدنا میرے معاوی نبی علیہ صلی اللہ سلام دے ناخن مبارک آپ نے کاٹے میرے معاوی رضی اللہ تعالی نے ناخن بھی سمال کے چن کے اپنے کو رکھ لے جدو فوت لگے اپنے غلام دے یہ ناخن میرے مصطفیٰ کے میں پچاس سال سمال کے رکھ دے رہی ہاں آج جدو میں فوت ہو جا آنت میری قبر اندر میرے سینے دے قبر اندر پیغمبر دے ناخن باگ رکھ دینا وہ تو وکر وہ سب بکر میں کیسے پرا کہنے دوں امیر معاویہ جو پیغمبر کے ناخنوں کو سمال کے رکھیں اتنا عظیم صحابی ہو قاتب قرآن ہو قاتب فئی ہو اپنے ہاں سے قرآن لکھے اور پیغمبر نظر سانی بھی نہ فرمائیں اور کہیں جو معاویہ نے لکھا یہی قرآن ہے صحیح لکھا ہے پیغمبر کی وحی پر پیغمبر کو اپنی وحی لکھوانے پر امیر معاویہ پر عثمان پر شیر خدا علی مرتضی پر اتنا یقین کامل ہو کہ جو انہ لکھ ہے ٹھیک لکھ ہے جب پیغمبر ماندار سمتے کون ہے جو امیر معاویہ کی توہین تنقیز کرے لکھ لینا وہ آل و سنت اہل اسلام کا وہ نہیں ہو سکتا وہ راف سی ہے جس کے زبان سے امیر معاویہ کی ذات محفوظ نہیں ہے ستیق سے لے کر ابو صفیان تک ہر صحابی کا عدو اترام لازم و ضروری ہے جو صحابہ کی توہین کرتا ہے ہم اس کو مسلمان نہیں جانتے نہیں سمجھتے اور انشاءاللہ جس طرح 295 جو ہے گستاخ رسول کی سزا کا جو پاکستان کے آئین میں تعین کیا گیا ہے انشاءاللہ یہ مرکز جمعیت اہل عدیس کی تاریخ علماء خطبہ کی تاریخ جاری ہے اور انشاءاللہ اس وقت جاری رہے گی جب تک صدیق سے لے ابو صفیان تک ہر صحابی کی حرمت کا قانون نہیں بن جاتا انشاءاللہ وقت آئے گا اور اس ملک میں صحابہ کی عزت ارزمت کے دفاع کا قانون انشاءاللہ بن کے رہے گا جرہ میری آواز ملائی صحابہ کی حرمت کا قانون بنائی پیار سے کہی صحابہ کی حرمت کا قانون اگر اتفاق چاہتے اتحاد چاہتے ملکی استقام چاہتے تو صحابہ کی حرمت کا قانون اگر فرقوریت مٹانا چاہتے یہ کافر کافر کے نارے ختم کرنا چاہتے ہو تو حرمت صحابہ کا قانون اگر ملک میں امن چاہتے ہو بین المذاہبہ مانگی چاہتے ہو تو حرمت صحابہ کا قانون اگر چاہتے ہو سارے گروہ ایک میز پر بیٹھے تو صحابہ کی حرمت کا قانون اہلِ بیعت کی حرمت کا قانون بنا دیجئے جو توین کرے اس کو عبرتناک صدا دیجئے اور جو آس ملون پیغمبر کے صحابہ صدیب کی گستاخی کر کے بیرون ملک بھاگ چکے تم روانہ کر چکے ہو اس کے سہولت کارپی اور دوسرے گستاخی کرنے والے کو بھی جناب واپس لائے جاہے اور عبرتناک صدا دی جائے اور گستاخی رسول کو اپنے انجام تک پچھایا جائے یہ حرمت رسول اور حرمت صحابہ پر انشاءاللہ ہماری جان بھی قربان ہے اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں برداشت ہیں نیکن نہ پیغمبر کی توہین برداشت کریں گے نہ صحابہ رسول کی توہین کو برداشت کریں گے وَتُعَذِّرُ تھا گئے ہو نون ٹیمتے ہو گیا وَتُعَذِّرُ وَتُعَذِّرُ وَتُعَقِّرُ وَتُعَذِّرُ 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 وَبُقْرَةً وَاسِيلًا سیدنا عبداللہ بن نیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حق دا کر دیتے گستاخی رسول سزا دن دا انجام تک پچھان دا توجہ فرمانا ہے نبی علیہ ساخر والباد لیان ایک نبی علیہ السلام دا پروانا ہے اکا تو نبی نے ایدی بیوی اے امی والد لہنڈی ہے جس لہنڈی دے وچوں اولاد ہو جائے اسنو امی والد کی آجند ہے اس دے وچوں دو موتیاں جائے ہیرے جائے دو بچے نے اور تیسرا بچے دی امی دے پیٹ دے انگرے اید نبی علیہ السلام دی توہینوں کو ساخی کر دیئے نبی نہ سا بھی کہن دے اپنی بیوی نوں میں والد لہنڈی نوں کہ میں نبی نہ ضرورا لیکن میں پیغمبر دی توہین برداش نہیں کر سکتا تو میرے گھر اندر رہن دیئے میری بیوی دیئے سی اتنا لہنڈی دیئے سی اتنا لیکن نبی علیہ السلام دی توہینوں تنکیس دے خلا کوئی حق ان کو جملہ میں برداش نہیں کرنگا لہذا ایسا کوئی جملہ کوئی ایسی بات نہ کریا کر ایک دنے عورت باز نہیں آئی اپنی کڑکڑ تو اپنے کفر تو اپنی زلالت تو باز نہیں آئی یہ عبداللہ صحابی نبی نہ صحابی آیا ہے یہ دی بیوی تیوں میں والد لہنڈی جڑیے ہو پیغمبر علیہ السلام دی شان دے خلا جملے کسڑ لگ بھئیے نبی نے نو چڑ گیا ہوسا کی غیرت اللہ یہ غیرت مسلمانوں میں پیدا فرما اللہ پیغمبر کی امت کو غیرت مند بنا اللہ پیغمبر کی امت کو اکٹھا فرما اللہ اس امت کو قرآن و سنت پر متحد فرما اللہ اس امت کو ایک نعرے پر اکٹھا فرما دے جس طرح سب کا یہ جمعہ اتفاق ہے یہ سوارے چل نکلیں اور نعرہ لگائیں پوری دنیا چل نکلے پورا ملک چل نکلے مرد عورتیں چل نکلیں ایک ہی زبان پر نعرہ ہو گستاخِ رسول کی صرف ایک زدہ گستاخِ رسول کی صرف ایک زدہ اے نبی نصاب یہ گھر آئے ہیں بیوی امی ولد جڑی ہے تو ہینوں تنگیز کر رہی ہے انہیں وہاں اللہ چکے ہیں ایک ہے جناب آلہ چکے ہیں لوہیدہ اپنی بیوی دے پیٹ ہوتے پیٹھ گیا ہے اور اسنو دبا ہے سہرنا بچہ بھی پیٹ اندر قتل ہو گیا ہے اے عورت بھی قتل ہو گئی ہے اطلاع مصطفیٰ تک پہنچئے آج خفیہ طور تہیک عورت قتل ہو گئی ہے پتہ نہیں قاتل کونے فلاں صحابی نبی نعودی بیوی نے کوئی قتل کر گیا ہے نبی علیہ السلام مصطع نبی اندر نے مدینج ایک قتل ہویا ہے پورے مدینہ ہل گیا ہے حرکت اندر آ گیا ہے حکمرانوں سن لو پورے ملک اندر قتل و غارت دی کفید علمانوں شہید کی تجار ہے علمانوں قتل کی تجار ہے تمکین دیتیاں جا رہی آنے اگر صدیق کی شان بیان کرو گے فلاں کو مار دیا جائے گا فلاں کو مار دیا جائے گا صدر صحابہ کی شان بیان کرو گے مقام بیان کرو گے اگر نمو سے صحابہ بل لے آو گے یا بل پاس کروا ہو گے یا اس کے لئے تریف جاری کرو گے تو یہ انجام ہوگا سن لو ہمیں انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہمارا انجام ہمارا انجام اللہ کی فضل سے شہادت ہے ہمارا انجام اللہ کی رحمت سے جنت ہے ہمارا انجام جنت ہے کامیابی ہے کامرانی ہے سن لو ہم ان کو ماننے والے صحابہ اکرام کو جن کے بارے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جس طرح کافر موت کو پسند کرتے ہیں ہم اس طرح مجنب زندگی کو پسند کرتے ہیں ہم اس طرح موت کو پسند کرتے ہیں جو میں تُسی زندگی نل کافر و محبت کر دے ہو اسی اس طرح موت نل محبت کرنے ہاں موت فنا دا نام نہیں موت بقا دا نام میں موت دنیا تو جدا ہندہ ہے لیکن آخرت زندگی شروع جاندی ہے موت زندگی دا نام میں موت جنت دا نام میں موت مومن لی اللہ نے توفہ بنائے موت سے نہ ڈرائیے موت سے آگے تم کچھ کر نہیں سکتے اگلا اختیار تمہارے اختیار میں نہیں ہے اگلے معاملات تمہارے اختیار میں نہیں ہیں آگے آواز آتی ہے کی لا دخل الجنہ آگے ہمیں جانے دویا آئیت و ہن نفس المتمینہ ارجی اللہ رب کے رازیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی ہمیں اس موت کی طرف جانے دیجئے کیوں روکتے ہو اس موت سے کیوں ڈراتے ہو ہمیں تو معاملہ اس موت سے جس موت کو ہم سینے سے لگانے کے لیے پھر رہے رات و دن سن لیجئے ہمیں جانے دو اس موت کی طرف ہمیں جانے دو اس پیالے کی طرف ہمیں جانے دو اس مقام عظمت کی طرف یہاں آئیت و ہن نفس المتمینہ ارجی اللہ رب کے رازیت مرضیہ ہم تڑکے موت نہیں مرنا چاہتے ہم صحابہ کی حرمت میں مرنا چاہتے ہیں صحابہ کی حرمت کے لیے مرنا چاہتے ہیں پیغمبر کی عزت کے لیے عدو احترام کے لیے مرنا چاہتے ہیں ہمیں موت ایسی چاہیے ہم کہہ رہے ہوں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسان مومن ہے تو بتیغ بھی کون تھا یہ کہنے والا علامہ السان لیدر شہید رحمت اللہ علیہ ہمیں وہ موت چاہیے جو اپنی موت سے ایک گھنٹہ پہلے پڑھ رہا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقًا نَبِيرٌ پتا ہے کون تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقًا نَبِيرٌ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا تُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِقُلْ إِمَامَاكُمْ لَتُومِنُ النَّبِيِ وَلَتَنْشُرُنَّ قَالَا قَرَرْتُمْ وَا خَسْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ حِسْرِ قَالُوْ اَقْرَرْنَا قَالَ فَشَادُوْ وَعَنَمَاكُمْ مِنَ شَائِدِينَ وَتُوْ اَسْرُو وَتُوْ وَكِّرُو اور کیا چاہیے قرمتِ رسول بیان کرتے کرتے موتا جائے عزتِ رسول کے لیے موتا جائے اترتِ رسول کے لیے موتا جائے دفاعِ رسول کے لیے موتا جائے وہ سواں کہہ صحابیہ کا توجہ فرمانا کیا کہتی ہے صحابیہ چھوٹا سا بچہ اٹھا کے رسول اللہ کے پرات لے آئی یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے میدان جہاد میں ساتھ لے جائے رسول اللہ ہم سے مسکرائے فرمایا بی بی یہ بچہ کیا کرے گا تیر نہ لے اٹھانے کے قابل یہ تو بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس کو ہم اٹھائیں گے یا یہ وہاں جہاد کریں گا فرما مابو جی جوان تو ہے کوئی نہیں یہ بچہ ہے میرے پاس لے جاؤ اس کو ساتھ میدان جہاد میں جب تیر آئے جب کافروں کا تیر آئے میرے بچے مصوم کو آگے کر دینا اس کے وجود پہ تیر لگ جائیں یہ شہید ہو جائیں تم بچہ آو وَتُوْ اَزَّرُ وَتُوْ وَكِّرُ وَتُوْ سَبْبِهُ وَبُقْرَةً وَعْسِلًا کہتے سادینا تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے دیکھئے نبی علیہ السلام کے صحابی سادھ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے وے کیے پیگمبر فرمان فیدہ کا بیوہ امیہ سادھ اے ساد تیرے ذات تیرے ہوتے میرے ماں باپ قربان و جان ساری دنیاں دیئے ساڑے ماں باپ مصطفیٰ تے قربان و جان ساری دنیاں دیئے ساری چیزہ مصطفیٰ تے قربان و جان قرآن دی آیت میرے ذہن اندر آ رہیے قلعن کان آباؤکم و عبناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و شیرتکم و اموالون اقترفت موہا و تجارت تخشون قسادہا و مساکن ترزونہا احبہ الیکم من اللہ و رسولی و جہادل فی سبیلی فتہ رب پسو حتی یعطی اللہ بے عمرے واللہ لا یہد القوم الفاسقین اگر ساری کنات بھی لگ جائے اللہ ایک کوئی دعا ہے مصطفیٰ دی عزت محفوظ رہے پیغمبر دی عظمت محفوظ رہے پیغمبر دی تقریم محفوظ رہے پیغمبر دی عدب محفوظ رہے پیغمبر دی صحابہ دی حرمت عزت محفوظ رہے نبی نہ صحابی اپنی بیوی نواب قتل کر کے آئے ہیں حرمت رسول واسے عزت رسول واسے لوگوں کسے شہدی کوئی ہے سی اتنی مرتے ویسے بھی جانے ہیں مرنوالے اکسیڈنٹل مر جان دینے مرنوالے گر کے مر جان دینے مرنے والے تڑپ کے مر جان دینے مرنے والے کینسر نال مر جان دینے مرنے والے ٹی بی نال مر جان دینے مرنے والے بیماریا نال مر جان دینے اللہ دعا کرنے جدوی موت آئے پیغمبر علیہ السلام دی حرمت بیان کر دے آ جائے اللہ تیرے راہ اندر آ جائے قرآن پڑھ دے آ جائے قرآن بیان کر دے آ جائے عطبِ مصطفیٰ بیان کر دے آ جائے اللہ آسی اس لائک تھے نہیں یہ ذاڑِ عمال اس لائک تھے نہیں کہ سانو تو شہادت ہی موت دے ہوئے لیکن اللہ دعا تے کر سگنے آن وَتُو عزیر وَتُو فَقِّر وَتُو سَفْحُو بُقْرَتَمْ وَاسِلًا اے اللہ آسانو پیغمبر علیہ السلام دی حرمت عزت لئی جان قرمان کرن دی توفیق اتا فرما اللہ بیوی اولاد بچے قرمان کرن دی توفیق اتا فرما اللہ ساڑھے بچے اندر اولاد اندر یہ جذبہ پیدا فرما اے محبت پیدا فرما اے عقیدت پیدا فرما اللہ فیشنا تو ہر چیز تو بچاں کے ساڑھی اولادانو حرمت رسول دیوتے مرمٹن دا مک جان دی جذبہ تا فرما سنیے نبینا صحابیے لوگو نبینا صحابیے توجہ کرنا نبینا صحابیے اکھاں تو معذورے امان دا کیسا نورے اکھاں تو تے معذورے لیکن امان دا ہے سنور اللہ نے بخش آئے اپنی بیوی نو آپ پہ قتل کر دے توہین کرن دی وجہاں تو توجہ کرنا جتوں قتل کر کے نبی علیہ السلام کل پہنچے اطلاع پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عورت جڑیے قتل ہو گئی ہے پیغمبر علیہ السلام نے شہر پرامن شہر مدینہ اندر ایک قتل ہویا ہے عجیب جی کفیت پیدا ہو گئی نبی علیہ السلام نے اجتماع صحابہ اکرام دا بولایا فرمایا میرے صحابہ اے فلاں صحابی دی امی ولد قتل ہو گئی ہے دی بیوی لونڈی قتل ہو گئی ہے کسے دے علم چوبے کے قاتل کون ہے سارے صحابہ چپنے خموشنے توہ آپ نے فرمایا امی اس حق دا واسطہ پانا جڑے حق اللہ نے محمد امت رکھے نے یہ میرے حق نو سمجھ دے اور میری شان نو جان دے یہ کسے دے علم اندر ہو گئی تھے دسوے سورت بی بی دا قاتل کون ہے اے پچھلیاں صفہ اندر بیٹھے لرس دا کم دا اے اٹھے ہیں کب کبی جی تاری ہے اٹھ کے اندھے محبوب جی میری بی بی لونڈی دا قتل باروں تلاش نہ کرو میں تے انہوں آپ قتل کیتا ہے فرمایا توں قتل کیتا کیوں ہے گو کہن دوئے گا وَا تُو عزیر وَا تُو وَقِّر وَا تُو سَبْبِهُو وَبُکْرَدَمْ وَاسِلًا یا رسول اللہ تو اڑی حرمہ دیو تے مر جانا تو اڑی حرمہ تو اڑے تقدس تے مر مٹنا ہی تے ایمانِ اسلام یا رسول اللہ تو اڑی توہین کر دی سی تو اڑی گساں کی کر دی سی میرے کلو برداش نی ہو سکیا لوگو برداش نی ہوننا حکمرانو برداش نی ہوننا تُو سی آن دیو چوپرہو اسی آنیا برداش نی ہوننا تُو سی آن دیو خموش رہو اسی آنیا برداش نی ہوننا تُو سی ساڑھے مانتے غور کرو تُو سی اپنیا مجبوریاں بیان کر دیو کہ تُو سی چوپرہو مولوی چوپرہو علماء چوپرہو بندے چوپرہن تنظیمہ چوپرہن جناب مذہبی لوگ چوپرہن کیوں بار نکل دے نی اسی آنیا برداش نی ہوننا سنو روڈی خانو جی نہیں کرتا برداشنیوں دا نہیں سنو نہیں ہم نہیں جتو نبی علیہ السلام دی کوئی توہین کرتا ہے برداشنیوں دا سیدنا عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ قتل کیتا ہے فرما کیوں قتل کیتا ہے یا عبداللہ مرمہ مابوب جی توہین کردے سی گستاخی کردے سی میرے کلو برداشنیوں سے گیا ہو دے پیٹ چو میرے بچے بھی ہیں لیکن بچے ہیں نہیں محبت سب کچھ لیکن توہڑی ذات عزت حرمت قربان ہے نبی علیہ السلام خاموش نے یہ پتہ نہیں ہونے دے بارے کی فیصلہ کرنا ہے اسمان تو وہی آئے گی اسمان تو قانون آئے گا اسمان تو زابت آئے گا اسمان تو نعر آئے گا اسمان تو کوئی قانون آئے گا کوئی آیت آئے گی کوئی پیغام آئے گا جبریل آگئے آپ نے فرمایا ایس بندے نوں تے قتل کرنا چاہید ہے جس نے اپنی پیوی نوں لونڈی نوں قتل کیتے ہیں ارادے ہو رہنے پاس ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے تو اسمان تو جبریل آگئے قانون لے کے آئے نعرہ لے کے آئے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک صدا سرطن سے جدا سرطن سے جدا فرمایا مابوب اِنَّا دَمَحَا حَدَرُون اس کا خون رائے گاں زائے اس خون کی کوئی قیمت نہیں اس لیے اس خون میں پیغمبر کی عزت نہیں پیغمبر پہ ایمان نہیں پیغمبر پہ عدب و اعترام نہیں خون اس کی قیمت ہے جسم اعترام مصطفیٰ اِنَّا دَمَحَا حَدَرُون اس کا خون زائے اور آج ہم نے قانون بنا دی ہے